یہ ہمارے پاس 20 انجو کا والہ ویٹھنے جیسے لمحطت معجلہ ش serious ڈھائی انج کا یہ بھی ہے نہیں ہے جو ہمارے پاس یہ وال ہے نیا وال ہیں اسے کو ہم نے انسٹال کرنا ہے یہ فلانج وال ہے ہم نے لگانا ہے اس کو گروپ ہے تو کیسے لگاتے ہیں جا آپ دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس LIFE کو کا ایک وال ہے اور یہ UL لسٹ اٹھا ہے تو اس کو تو اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اڈاپٹر فلانج ہے اڈاپٹر فلانج کے ساتھ لگانا ہے یہ اس میں ربٹ آتی ہے جو گیسکٹ آتی ہے جس کو گیسکٹ بولتے ہیں وہ لگانی ہے یہ ایڈاپٹر فلان جاتا ہے یہ سپلیٹ بھی ہو جاتا ہے اس کو الید الید دو پیسوں میں کار دیتے ہیں اس کے پاس ساتھ لگا دیتے ہیں اور یہ الوبری کینٹ ہے جو اس کے ساتھ اس والی سیٹ ہے جو گیسکٹ کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ اور یہ نٹ ہوتا ہے نٹ کو آپ لوس کر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ یہ گروپ گروپ آسانی کے ساتھ چڑھا سکتے ہیں تو یہ جہاں پر بیٹھ جائے گا جو آپ گروپ بنائی ہے تو یہ انہوں نے جو پروٹیکشن لگائی ہے تاکہ اس کا فیس قراب نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم اتار لیں گے یہ ایک اپنی کی طرف سے لگائی جاتی ہے کہ اس کا فیس قراب نہ ہو جو پر فلانچ کا فیس ہوتا ہے تاکہ لیک جو غیر ہے کہ امکانات نہ ہو اور یہ جہاں پر یہ ہمارے پاس گیٹ وال ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جگہ بنی ہوتی ہے اس کا مقصد صرف یہاں پہ یہاں پہ ٹائمبر سوچ آ جاتا ہے ٹائمبر سوچ کو فائر پینل کے ساتھ کونڈیکٹ جیز ہے کہ اگر اس کو کوئی بند کرتا ہے یہ آن یا آف کرتا ہے وال کو اوپن شٹ کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اور یہ جو نٹ لگے ہوتے ہیں اگر یہ کہیں پہ ٹراب اگر ہوتا ہے گلینٹ پیکنگ کا تو وہاں سے اس کو ٹائٹ کر کے آپ اس کے جو ڈرابنگ ہوتی ہے اس کو روک سکتے ہیں تو سب سے پہلے لبریکنٹ ہم لگا دیتے ہیں اس جگہ پہ آپ نے تھوڑا تھوڑا سا لبریکنٹ لگا دینا ہے کہ جب اس کو ٹائٹ کریں تو ایک جگہ پہ یہ کٹھی نہ ہو جائے کٹھی ہوگی تو نیچے سے گیپ بن جائے گا اور پانی کی لیکج کے امکانات ہوتے ہیں لیک ہو سکتا ہے پانی بغیرہ تو سب سے پہلے ہم اس کو جہاں پر لبریکنٹ لگا دیتے ہیں اور اس کو اس سائٹ پہ ہم نے ایسے بٹھا دینا ہے یہ تھوڑا سی ساخت ہوتی ہے میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی آپ نے اس کو جو گروب کا فیس ہوتا ہے جہاں پہ یہ گروب بنی ہوتی ہے وہاں پہ اس کو سیٹ کر دینا ہے اب یہ آپ کو میں یہ پیچھے سے اس کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں پر بٹھانی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کی فیس ہوتا ہے گروب کا یہ چودہ بارہ تھیرہ میلی کا ہوتا ہے تقریبا چودہ میلی کا وہاں پہ بٹھانا ہے اس کو نیچے جھوری میں نہیں ڈالنا گروب کے اندر اس کو نہیں ڈالنا اس پہ یہاں جو جھوری آئے وہاں پہ تقریبا صرف فلانجی بیٹھے گا تو آپ نے اس کو اس طرح چھتری کے سال لگا دینا ہے لگانے کے بعد یہ جو نٹ ہیں وہ ایک سیٹ سے لوس کر دینا ہے بالکل ایک سیٹ سے بالکل اس کو اپن کر دینا تو ایک سیٹ والا نٹ میں دلکل اپن کر دوں گا اور نٹ اور بولڈ کو میں باہر نکال دوں گا تو یہ میں آپ کو بھی لکھا کے دکھاتا ہوں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبیل ہے تو میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں تو ایک سیڈ والا نٹ بولڈ ماننگ نکالا سر کو لوس کیا ہے اس سے یہ سیگمنٹ ہو جائے گا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا جیسے آپ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ والی جو سیڈ ہے نا یہ اندر میں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڈ گروب کے اندر پیٹ جانے آئے اور یہاں پہ گسکٹ آ جانے آئے یہ والی گسکٹ کی سیٹ ہے اس پہ گسکٹ بیٹ جائے گی تو اور یہ والی حصہ ہے یہ آ جانا ہے گروب کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں اس کو لگا رہا ہوں تو کیسے ایک سیڈ والا نٹ لگا ہوئے نٹ اور بولڈ لگے ہوئے ہیں ان کو لوس کیا ہوا ہے تو یہاں پر جا آپ دیکھ رہے ہیں اس آسانی کے ساتھ کہ اس کو میں نے لگا دیا ہے اور یہ اس طریقے سے بیٹھانا ہے اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی جو گسکٹ ہے وہ اچھی طریقے سے بیٹھے اس کے نیچے کچھرا بغیرہ نہیں ہونا چاہیے اس کو بالکل پینٹ بغیرہ نہیں ہونے چاہیے اس کو صافت کر دینا چیدری کے دیکھیں اور اس طرح آپ نے پھر اس کو کلوز کر دینا یہ کلوز ہو جائے گا تو یہ آسانی کے ساتھ گھومتا رہتا ہے اگر یہ گھومتا بھی رہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہے اس کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی پرشانی والے لیکیج والے کوئی بہت نہیں ہوتی یہ گھومتا رہتا ہے گروڈ زیادہ تار جو گروڈ ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں وہ فلکسی بھال ہوتے ہیں گھومتے رہتے ہیں ان میں زیادہ گروڈ ہو جائے تو ایسا مسئلہ وغیرہ اب ڈاپٹر فلانچ کو ہم نے ساتھ لگا دیا ہے اس کے بلٹ وغیرہ ہمیں بلکل ٹائٹ کر دی ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل کلوز آگیا ہے اگر اس میں ایک دو ایک آدھ ملی کا گائپ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور یہ فل ٹائٹ کر دینا ہے گسکٹ وغیرہ کا صرف خیار رکھنا ہے کہ گسکٹ خراب نہ ہو ایک جگہ سے اکھٹی نہ ہو جائیں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فل ٹائٹ ہونے کا وجود بھی گھوم رہا ہے تو گھومنے والی کوئی پریشانی کے بعد نہیں معنی آپ کو پہلے بھی بھی بھولا ہے کہ اس سے لیگ نہیں ہوتا پانی وغیرہ کوئی بھی لیگ نہیں ہوتا یہ آسانی کے ساتھ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کو میں نے ابھی مکمل ٹائٹ کر دیا ہے مکمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہول بلکل کھلیا رہا ہے اس میں اسے بولڈ وغیرہ اور پیچھے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بلکل گروپ کے اندر بہترین طریقے سے کے ساتھ بیٹھ گیا ہے مکمل طور پر اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ گیا ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں یہ گھومتا رہتا ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ اس کو وال وغیرہ لگا کے فینل لوکا آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ تو دوستو ہمارا فینل یہ لگ چکا ہے وال آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں جیسے کہ یہ اس طرح کے ہم نے لگا دیا اس کو ساتھ سپورٹ لگا دیا الیکٹریکل چینل لگا کے ہم نے اوپر نیچے سے سپورٹ لگا دیا اور یہ اس کے ساتھ فلانچ وغیرہ ناٹ بولڈ ما نے ٹائٹ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ اس کے جو گیٹ وال تھا اس کے چار وال تھے اور جو فلانچ تھا اس کے آٹھ سے ہول تھے تو ایک ہول ہم نے چھوڑ دیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہول کو ہم نے چھوڑ کے لگا ہے اور یہ جینٹ کو گئے رکھ لیا رہا ہے ایک جو بہت زیادہ رکھنی ہے کہ جہاں پر یہ جینٹ آتا ہے اس میں آپ نے رضو ناٹ بولڈ ڈالنا ہے اسے کو کنی چھوڑنا جینٹ والے میں تو باقی میں آپ کسی کو بھی چھوڑ دیں سکیپ کر دیں تو کوئی مسئلہ لیکن جینٹ والا ہے وہ اپنے احتیاط میں اپنے ضرور لگانا ہے کہ وہاں پر سے اگر نہیں کرے تو بینٹ ہو جائے گا یہاں پر ماں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر لگتا ہے ٹیمبر سوچ تو